السلام علیکم دوستو پہلے ہم جو ہے زوم اپلیکیشن کو گوگل پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں گے یہاں پر آپ نے سرچ میں لکھ دینا ہے زوم یا زوم لکھنے کے بعد ہی یہاں آپ کے پاس نیچے جو ہے زوم کلاود میٹنگ آ جاتا ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور اس کو انسٹائل کر دینا ہے انسٹائل ہونے کے بعد ہم اس کو سائن ان کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کی فل ریویو کریں گے اس کو فل پورا پڑھیں گے زوم اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد یہاں سے ہم اس کو اوپن کر دیں گے یہ ہمارے پاس پیل انٹر فیسر جائے گا یہاں پر آپ نے سائن ان پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کے پاس یہ پیج کل دے گا آپ گوگل سے بھی اس کو سائن ان کر سکتے ہیں اور فیس بک سے بھی اس کو سائن ان کر سکتے ہیں پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زوم اپ کس لئے یوز ہوتا ہے اگر آپ اس پر میٹنگ کرنا چاہے تو آپ اپنی ایمپلوئیز کے ساتھ اس پر میٹنگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی سٹوڈنس کو کچھ پڑھانا چاہے کلاس لینے چاہے تو آپ اس پر کلاس بھی لے سکتے ہیں آپ اس میں میکزیمم ہنڈرڈ پرسنس کو ایٹ کر سکتے ہیں ایک میٹنگ میں اور اگر آپ اسے پرچیز کریں گے تو پھر آپ انلیمیٹڈ کو ایٹ کر سکتے ہیں اچھا انٹر فیسر ہمارے پاس کچھ یوں ہے آپ نے جو پہلے آپ کو دکھائے دے رہا ہے یہاں ایٹ کنٹیک ہے ایٹ کنٹیک پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں دو اپشن آئیں گے بائی ایمیل ایڈریس اور فروم فون کنٹیک اگر آپ اپنے کنٹیکٹس کو جو ایٹ کرنا چاہے تو بہت ہی فائدہ مند ہے کیونکہ آپ ایزیلی پر ان کے ساتھ انویٹیشن کو سینڈ کر سکتے ہیں اور میٹنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو آپ ایمیل سے بھی اپنے کنٹیکٹس کو ایٹ کر سکتے ہیں اور فون سے بھی اپنی ایمیل جو کنٹیکٹس ہے اس کو ایٹ کر سکتے ہیں نیچے کی طرف پہلے ہم پڑھیں گے یہاں ہمارے پاس فور اپشن ہے پہلا میٹنگ ہے اگر آپ نے میٹنگ سٹارٹ کرنی ہے تو یہاں آپ سٹارٹ پر کلک کریں گے اگر آپ نے انویٹیشن سینڈ کرنی ہے تو یہاں سے آپ سینڈ انویٹیشن پر کلک کریں گے کسی کو بھی آپ انوٹیشن سینڈ کر سکتے ہیں یہاں سے ایڈٹ ہے ایڈٹ پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے یہاں یہ پیچ کل جائے گا یہاں پر آپ کی پرسنل جو میٹنگ آئی ڈی ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ آپ کی میٹنگ ہے باقی نیچے سٹنگ ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسرا ہمارا کنٹیکٹس ہے آپ یہاں کنٹیکٹس پر کلک کریں گے تو آپ یہاں اپنے کنٹیکٹس کو لا سکتے ہیں اور اس کو سیف کر سکتے ہیں لاسٹ اپشن ہمارے پاس سٹنگ ہے سٹنگ پر کلک کریں گے آپ کی یہ سٹنگ کل جائے گی پہلے آپ میٹنگ ہے میٹنگ کی سٹنگ کر سکتے ہیں کنٹیکٹس کی اس کو اپنے یہاں ایمپورٹ کر سکتے ہیں اور چارٹ کسی کے ساتھ بھی چارٹ کر سکتے ہیں اور جرنل ہے اور پھر اباؤٹ ہے اس کے بعد اوپر کی طرف جو ہمارے پاس سٹنگز ہے یا ہمارے پاس جو یہ اپشنز ہے پہلے نمبر پر نیو میٹنگ ہے آپ نیو میٹنگ پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کی ویڈیو ہون اگر آپ یہاں سے آف کر دیں گے تو آپ کی ویڈیو جو آپ کی تصویر ہوا ہاں پر نہیں جائے گی آپ کی ویڈیو نہیں جائے گی یہاں پر پرسنل آئی ڈی میٹنگ ہے یا آپ کی جو آئی ڈی ہے میٹنگ کے لیے ہوتی ہے آپ اس پر اس کو آن رکھے تو بہتر ہوگا یہ آپ کی میٹنگ آئی ڈی ہے آپ کسی کو بھی invite کرنا چاہے تو آپ کو یہ ڈی اس کو send کرنی پڑے گی تو وہ پھر آپ کی invitation پر یہاں کی meeting میں enter ہو سکتا ہے اور last جو ہے یہاں start meeting آپ یہاں سے meeting بھی star کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں join کا option ہے join اگر کسی اور کا meeting start ہے اور آپ اس میں enter ہونا چاہتے ہیں اس کو join کرنا چاہتے ہیں تو یہاں join پر click کریں گے آپ کو meeting ID دی ہوگی آپ یہاں سے meeting ID enter کریں گے اور اس کے بعد یہاں نیچے جوائن ہے آپ جوائن پر کلک کریں گے تو آپ اس میٹنگ میں جوائن ہو جائیں گے اس کے بعد نیچے دو اپشن ہیں پہلا ہے don't connect to audio اور دوسرا ہے turn off my video یہاں سے آپ اپنی ایڈیو کو بھی off کر سکتے ہیں اور اپنی ویڈیو کو بھی off اور on کر سکتے ہیں اس کو cancel کرنے کے بعد یہاں ہمارے پاس تیسر اپشن ہے schedule یہاں اگر آپ کوئی میٹنگ schedule کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس تاریخ کو اس ٹائم پر میری میٹنگ ہو تو آپ وہ یہاں سے کر سکتے ہیں آپ پہلے نمبر پر date آپ date set کر سکتے ہیں from کس ٹائم سے ہونا چاہیے to کس ٹائم تک ہونا چاہیے time zone کون سا ہونا چاہیے اسلام آباد کا ہونا چاہیے کسی اور ملک کا ہونا چاہیے تو آپ سب یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے جو آئی ڈی ہے میٹنگ آئی ڈی ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں اور نیچے دو تین سیٹنگ ہے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں سے last جو ہے share screen جب بھی آپ میٹنگ کر رہے ہو آپ کی میٹنگ سٹارٹ ہو تو یہاں آپ share screen اگر کسی کو بھی آپ اپنا screen share کرنا چاہتے ہو تو آپ وہاں سے بھی share کر سکتے ہو اور آپ یہاں سے بھی share کر سکتے ہو enter sharing key اور meeting ID آپ meeting ID enter کر دیں to share to a zoom room تو آپ کسی کو بھی room میں enter کر سکتے ہیں اپنی ID share کریں گے اس کو وہ ID پر click کرے گا اور یہاں meeting میں وہ enter ہو جائے گا وہ join کر لے گا meeting باقی یہاں پر ہمارے پر جو last option ہے start اس start پر ہم click کریں گے تو آپ کے اوپر جو آپ کے files آتے ہیں یہاں پر آپ کے my files آتے ہیں جو آپ کے اپنے file ہے وہ ہیں یہاں پر all files آتے ہیں یہاں پر white board ہے last option پر اس کے بعد یہاں جو contact request ہے آپ کو contact جس کو آپ نے request کی ہوئے یا آپ کو کسی contact نے request کی ہوئے وہ یہاں پر ہوتے ہیں last number پر آپ کا اپنا space ہوتا ہے یا آپ کا this is your personal space آپ اگر کوئی note بنانا چاہے یا audio یا کچھ بھی اپنا note بنا کر یا save کرنا چاہے چاہے وہ آپ audio کی ذریعے ہو یا آپ کو note خود لکھ لیں یا آپ کچھ بھی یہاں سے کوئی بھی note بنا کر اپنے لئے save کر سکتے ہو لنک بھی save کر سکتے ہو کسی چیز کا لنک آپ یہاں پر save کر سکتے ہو تاکہ آپ کو یاد رہے اس zoom meeting app کی جو باقی setting ہے وہ میں detail میں باقی ویڈیوز میں کرتا رہوں گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہے تو چینل کو subscribe کر دیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ملتے ہیں میں next ویڈیو میں تب تک کے لیے چینل کو